السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد ناظرین اکرام عید الفطر قریب ہے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو عید الفطر مبارک فرمائے آج کی اس مجلس میں ہم ایک اہم بات کی طرف ایک اہم کام کی طرف آپ کے توجہ دلانا چاہتے ہیں آپ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں جس کی طرف سے عام طور پر ہم مسلمانوں میں غفلت پائی جاتی ہے وہ ہے نماز عید کے لیے جاتے ہوئے تکبیرات کا پہنہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اور جب گنتی تم پوری کرلو تو اللہ تعالی کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرنے کا ذکر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نماز عید کو جاتے ہوئے تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے تھے اور نماز عید کھڑی ہونے تک تکبیرات کا مسلسل معمول لہتا تھا یعنی میدان عید میں بھی تکبیرات برابر پڑھتے رہتے تھے راستے میں چلتے ہوئے گھر سے نکلتے تھے تو تکبیرات پڑھتے تھے حدیث کی کتابوں میں تکبیرات کے مختلف الفاظ آئے ہیں مثال کی طور پر امام عبد الرزاق نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سنت کے ساتھ نقل کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اسے حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتو الباری میں اور امام بایقی نے ارس سنن الکبرہ میں صحیح سنت کے ساتھ بیان کیا ہے کیا الفاظ ہیں تکبیر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اسی طرح دوسرے الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تکبیر کے یہ الفاظ مسننف ابن عبی شہبہ میں صحیح سنت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بھی ایک تکبیر منقول ہے وہ ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر وللہ الحمد مسننف ابن عبی شہبہ میں یہ کلمات آئے ہیں یہ تکبیرات کے مختلف الفاظ ہیں جو صحابہ اکرام سے منقول ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان تکبیرات کو اپنے معاملات میں شامل کریں یعنی جب ہم نماز عید کے لئے گھر سے نکلیں تو با آواز بلند ان تکبیرات کے کلمات کو پڑھتے ہوئے نماز عید کے میدان میں پہنچیں میدان عیدگاہ میں پہنچیں اور مہاں جب تک نماز شروع نہیں ہوتی ہے ان الفاظ کے ساتھ تکبیرات پڑھتے رہیں یہ اللہ تعالی کی بڑائی ہے کبریائی ہے اور اس کی تکبیر ہے اس کی بڑائی کرنے والا عمل ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی